اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں آج میں بنا رہی تھی اچاری آلو مسالہ اور اچاری قیمہ مسالہ بہت زبردست ریسپیز ہیں بچوں کی فیورٹ ہوتی ہیں آج پر بچے گھر میں ہم کی فیورٹ چیزیں بنانی ہیں تو جب ہی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میں نے لیا تھا ہاف کپ آئل لیا تھا اس کے اندر چار میڈیم سائز کی پیاز ڈال کے چار سے پانچ پیاز لے لیجئے اس کو سلائز کر لیں اور اس کو ڈال کے اور لائٹ سا ہم نے گولڈن کرنا ہے بہت لائٹ سا اس کے ساتھ یہ کھڑے مسالہ ڈال دینی ہے ایک تیز پتہ ہے دو سے تین لونگیں دو سے تین کاری مچیں ہیں ایک بڑی الائچی ہے اور ایک دالچینی کا پیس ہے اس سارے چیزیں ڈال کے آپ اس کو بس لائٹ سا بہت لائٹ سا کلر دیجئے اور اس کے بعد اس میں ڈال دیجئے ادھرک لہسن ون ٹیبل سپون ڈالنے کے بعد آپ اس میں کیمہ ڈال دیجئے یہ ہاف کجی سے کم جو ہے نا وہ کیمہ تھا اور یہ ڈال کے آپ اس کو فرائے کیجئے جب تک کہ کیمہ کا پانی جو ہے نا وہ ڈرائے نہ ہو جائے کیمہ وائٹ نہ ہو جائے اب ہم اس میں سپائز ڈال دیجئے دوسری طرف میں نے پیاز رکھ دی ہاف کپ سے کم میں نے آئل دیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز ڈال دی تھی اور اس کو ہم نے ڈال کے کلر نہیں دینا ہے بس لائٹ سائز کو جو ہے نا وہ پنک کے شیٹ دینا ہے اور یہ آلو کے لیے ہم نے دوسری طرف رکھ دیا تھا آلو بھی ساتھ میں بن جائیں گے میں نے اس میں اب یہ کیمہ میں 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 نے ریڈ چیلی ڈالی تھی ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں نے دھنیا ڈالا تھا سوری ون ٹی سپون میں نے دھنیا ڈالا تھا اور کواٹر ٹی سپون میں نے حلدی ڈالی تھی اور ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا تھا زیرا پاوڈر زیرا اور یہ گرم مسالہ پاوڈر ہے میں نے یہ ہاف ٹی سپون ڈالا تھا اس کے بعد اور نمک بھی ڈال دیا تھا ون ٹی سپون میں نے نمک ڈالا تھا اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اس کے بعد تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے وہ ٹیمارٹر بھی رفلی چوب کر لیے تھے اس کا جو اسکنتی وہ میں نے ہٹا دی تھی اور اس کے بعد میں نے وہ بھی ڈال دی تھی اس میں اب ہم اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ ٹیمارٹر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اب دوسری طرح دوسری طرح جو میں نے یہ پیاز رکھی تھی اس کو پیاز دیں گے لائٹ سا بہت لائٹ سایس کا کلر آگیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ ڈالیں گے سابت زیرہ اس کے بعد میں نے تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے تھے اس کو بھی رفلی چوب کر لیے تھا اس کی سکن ہٹا دی تھی اور اس کے بعد اب اس میں ہم آلو بھی ڈال دیں گے ساتھ میں آلو لیے تھے چار میں نے آلو لیے تھے پڑے سائز کے آلو تھے تقریباً ایک پاو آلو ہیں اور میں نے وہ آلو بھی اس میں ساتھ میں ڈال دیئے تھے اور آلو ڈال کے اس کو کور کر دیا تھا ساتھ میں ہلکہ 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 سے بھون بھی جائے گا ٹیمارٹر بھی ساپٹ ہو جائیں گے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈال دیا تھا یہ دونوں چیزوں میں میں نے مرچے کم اس لئے رکھی ہیں کہ دونوں میں میں ہری مرچے ڈالوں گی اور تھوڑا سا مسالہ ہم اچار کا بھی ڈالیں گے تو اس لئے میں نے اس میں ابھی مرچے سپائز کم رہ لیں اب اس کو کور کر دیں گے آلو کو اور اسی ٹیمارٹر کے پانی میں ہی آلو سافٹ ہو جائیں گے ہمیں ضرورت پڑے گی تو تھوڑا سا ہم پانی بال میں ڈال دیں گے اب یہ دیکھیں کہ کیمے کو بھی کور کر دیا ہے کیمہ بھی پک رہا ہے اس لئے کہ اس میں پانی ہم نے ایک کپ پانی بھی ڈال دیا تھا اور کیمہ بھی اس میں گل جائے گا اب یہ دیکھیں ٹیمارٹر جو ہے نا چھے طریقے سے آلو کے ساتھ بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ون ٹی سپون جو ہے اچار کا مسالہ مطلب اچار گوش کا جو مسالہ ہوتا ہے کسی بھی کمپنی کا آپ لے لیجے وہ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ کورٹر ٹی سپون جو ہے اس میں آپ کلونجی ڈال دیجئے اور ہاف ٹی سپون جو ہے اس میں آپ ریڈ چیلی ڈال دیجئے اور ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو بھونیے بہت ہی ٹیسٹی آلو بنتے ہیں آپ پراتے کے ساتھ کھائیے پوری کے ساتھ یا پچھا باتی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں پیما بھی دیکھیں پکرائے اب اس کے بعد میں نے اس میں فور ٹیبل سپون جو ہے وہ دہی جو ہے وہ ڈال دیا تھا اس میں پھینے میں اور دہی ڈالنے کے بعد ہم اس کو بھون لیں گے پانی تو ہم پہلے ہی ڈال چکے تھے ایک کپ اس کے اندر اب ہم اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے بہت ہی آسان ریسپیز ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہیں جلدی سے بند بھی جاتی ہیں اب آلو کی طرف چلتے ہیں دیکھیں آلو بھی بھون گئے تھے اسی ٹیماتر کے ہی پانی میں آلو بھی گل گئے ہیں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ تھوڑا سا ہاف کپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں اب اس کے پاس اوپر سے ہری مرچیں ہرا دھنیا اور سوکھی وی جو میتھی ہوتی ہے وہ آپ ڈال کے دمپے کر دیں آلو جو ہمارا ریڈی ہو گئے ہیں پیما بھی بھون چکا ہے اب اس کے بعد ہم ہری مرچیں ڈالیں گے اور 1 ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے اچار کا مسالہ قیمے میں بھی اس کو اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد دھنیا ڈالیں ادرک ڈالیں گارنش کیجئے اس کو یہ دیکھیں ہم نے دونے چیزیں ڈیش آؤٹ کر دی ہیں کتنی ٹیسٹی کتنی ضرورت لگ رہی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا آپ لوگ بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ